آپ سب لوگوں کو ہمارا نمشکار اور آج اتوار کے دن آپ کو آپ کے گھروں سے بلا کر پریس وارتہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری پریس وارتہ ہے اور یہ پریس وارتہ ہونی چاہیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی اور لوگتنتر میں اگر یہ گھٹنائیں ہوئی ہوتی تو سرکاریں گر جاتی میں پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ جو فائنانس کے اور مارکٹ کے اور آف شور کے اور فلانہ ہولڈنگ کے جو معاملے ہوتے ہیں وہ تھوڑے پیچیدہ سے لگتے ہیں لیکن بات بڑی صاف ہے سپشت ہے اور سرل ہے ایک گاؤں میں ڈاکا پڑا ڈاکووں نے اندھا دھن لوٹ مچائی خوب لوٹا خسوٹا مال ادھر سے ادھر کیا شک تھا کہ لٹیروں کے ساتھ گاؤں کا مکھیا ملا ہوا ہے اس کی ملی بھگت ہے تو لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا وہ کیا کریں وہ کوتوال کے پاس گئے انہوں نے کوتوال سے کہا کہ آپ جاچ کیجئے تو کوتوال آنا کانی کرنے لگا کوتوال کبھی ادھر کی بات کرے کبھی ادھر کی بات کرے کہے کچھ ثبوت نہیں مل رہا ہے کوتوال بھگلے جھاکتا تھا لوگ پریشان ہو گئے پھر ایک دن صبح صبح پتا چلا کہ لوٹ کا مال تو کوتوال کے گھر بھی جا رہا تھا تو ایک محاورہ ہماری طرف کہا جاتا ہے جب سعیاب ہے کوتوال تو ڈر کہے کا اور ایسی ہی کچھ کہانی اڈانی مہا گھوٹالے کی بھی پرتیت ہوتی ہے اڈانی مہا گھوٹالہ سامنے آیا آف شور فنڈنگ کا ماملہ سامنے آیا سٹاک منپلیشن کے چارجز لگے ہنڈنبرگ نے چارج لگایا کہ کیسے آف شور سے پیسہ آتا تھا سٹاک منپلیشن ہوتا تھا کیسے راؤنٹ ریپنگ ہو رہی تھی یہ سارے چارجز ہنڈنبرگ نے لگایا تو اس کی جو جانچ ہے وہ مارکٹ ریگولیٹر سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج بورڈ اف انڈیا سیبی کو سوپی گئی کیونکہ مارکٹ کا ریگولیٹر مارکٹ پر آنکھ رکھنے کا کام سیبی کرتا ہے پر اب جو ہنڈنبرگ ریسرچ پارٹ ٹو کا سنسنی خیز کھلا سایا ہے اس کے مطابق سیبی کی پرمک مادبی بچ اور ان کے پتی دھول بچ انہی اوبسکیور برمودا یا مورشس فن میں انویسمنٹ کر رہے تھے جن کے ساتھ گوتم اڈانی کے بھائی ونود اڈانی کا سمبند تھا ایک بڑی فیمس لائن ہے میرا کاتل ہی میرا منصف ہے یہاں پر تو منصف ہی کاتل نکل رہا ہے تو جو کوتوال ہے جس کو جاج کرنی تھی اس کا انہی تتھا کتھت فنڈ میں انویسمنٹ تھا اس ریپورٹ کے مطابق جہاں پر ونود اڈانی کا سمبند تھا اس ریپورٹ میں صاف انکت ہے کہ مادبی بچ کا اڈانی سموں سے سمبندت آفشور فنڈ میں انویسمنٹ تھا اور سیمی پرمک بننے پر انہوں نے اپنا شیئر انہوں نے اپنی شیئر ہولڈنگ اپنے پتی کو ٹرانسفر کر دی اس ریپورٹ میں لکھا ہے کہ مادبی بچ اور دھول بچ نے پانچ جون دو ہزار پندرہ کو سنگاپور میں آئی پی پلس فنڈ ون کے ساتھ ایک خاتہ کھولا تھا یہ آئی پی پلس فنڈ ون اڈانی سموں کے ایک ڈائریکٹر نے آئی آئی ایفل کے مادھیم سے کھولا تھا تو بچ دم پتی نے خاتہ کھولا سنگاپور کے ایک آئی پی پلس فنڈ میں جس کا ستھاپنا اڈانی سموں کے ایک ڈائریکٹر نے آئی ایفل کے مادھیم سے کی اب یہی ریپورٹ آگے بتاتی ہے کہ آئی ایفل نے اپنی ایک گھوشڑا اور یہ سارے دستاویزوں کے ساتھ یہ سارے دستاویز آپ کے پاس already ہیں چاہیے ہوں گے تو ہم ساجہ کر دیں گے اب یہی ریپورٹ آگے بتاتی ہے کہ آئی ایفل نے اپنی ایک گھوشڑا میں بچ دم پتی کے انویسمنٹ سورس اس کو سیلری بتایا اور کل سمپتی قریب دس ملین ڈالر کی آنکھی گئی دو تتھے اور بتا کر ہم اس پر جو راجنیتک سوال ہیں جو پروبیٹی کے questions ہیں جو conflict of interest کے questions ہیں اس پر ضرور جائیں گے دو تتھے اور جاننے ضروری ہیں کیونکہ ہنڈنبرگ ریسرچ کی ریپورٹ میں سیبی چیئر پرسن مادبی بچ کے علاوہ دو اور انٹیٹیز کا پرمختہ سے ذکر ہے ایک ہے اگورا اور دوسرا بلیک سٹون یہ دونوں اہم کردار ہیں نام یاد رکھئے گا اگورا اور بلیک سٹون اس ریپورٹ کے انصار اپریل 2017 سے لے کر مارچ 2022 سیبی پرمک بننے کے ٹائم تک مادبی بچ تب سیبی میں whole time member تھی اور ان کے پاس تب ایک offshore سنگاپوری consulting firm میں 100% حصے داری تھی اس consulting firm کا نام اگورا partners ہے نام یاد رکھئے گا سنگاپور based consulting firm اگورا partners جس کا سوامتو مادبی بچ جی کے پاس تھا جب وہ whole time سیبی member شیئر پرسن مادبی بچ جی ورطمان میں اگورا advisor نام کی company میں 99% کی حصے دار ہے ان کے پتی اس company کے director ہے مادبی بچ مادبی بچ مادبی بچ وں سے بھولا سوامتو مادبی بچ سب سے بڑا کھلاڑی ہے اور ایک بات آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں دو دن پہلے جب سرسری طور پر یہ چرچہ ہو رہی تھی ہنڈنبرگ ریسرچ کی ایک اور کھلاسے والی ریپورٹ آنے والی ہے بلاک سٹون نے ایک بڑا قدم اٹھایا انہوں نے نیکسس سیلیکٹ ٹرسٹ میں تیتیس کروڑ یونٹ چار ہزار پانچ سو پچاس کروڑ میں بیچتی ہے آپدہ سے پہلے ہی یہاں فائدہ بنایا جا رہا تھا سوال یہ بھی اٹھے گا تو اب ایک سوطہ سوال اٹھتا ہے کیا اڈانی مہا گھوٹالے کی جانچ اس لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جس کو جانچ کرنی تھی اس ریپورٹ کے انصار اس ریپورٹ کے مطابق وہ کہیں نہ کہیں اس میں سلگ نہ تھی اچھتم نے آیا لے بار بار نویش کی جانکاری مانتا تھا سیبی بار بار ادھر ادھر بگلے جھاکتا تھا سیبی نے تو یہ تک کہہ دیا تھا we have drawn a blank ہمیں کچھ مل ہی نہیں رہا ہے یہ minimum level پر at the absolute minimum level یہ پاردرشتہ کے تار تار کرتا ہے and at the absolute maximum level یہ سمبھوتہ سب سے بڑی criminal conspiracy ہے ایک مہا گھوٹالہ ماں گھوٹالے کی جاج کرنے والے سلگن اور خیر ان کی نیوکتی کرنے والوں کی ابھی ہم بات کرتے ہیں ایک بات اور صاف ہے کہ اس پورے کھلا سے نے سیبی چیف اس دیش کی سرکار اور اس دیش کے پردان منتری نریندر موڈی کی انٹیگریٹی کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے ان کی کوئی انٹیگریٹی نہیں بچی ہے ان کی ساکھ ان کی پرتشتہ ان کی کرتا ونشتہ پر زبردست سوال ہے وہ کٹ گھرے کے گھیرے میں آج کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پورا سمجھ میں آتا ہے کہ پرم مطر کو بچانے کے لیے بڑی سازش رچی گئی ہے یہاں دال میں کالا نہیں ہے یہاں پوری کی پوری دال ہی کالی ہے اور اس سے پہلے کی بی جے پی اور وہ کر رہی ہے نام اڈانی کا آرہا ہے نام سیبی کا آرہا ہے نام مادبی بچ کا آرہا ہے نام بلیک سٹون کا آرہا ہے بی جے پی کو کیا تکلیف ہے وہ کہے دنگل میں اکھاڑے میں اتر کر بچاؤ پہ آگئے یہ کون سا تنکہ ہے کیونکہ داڑی میں تنکہ تو ہے اور اس کا کھلاسہ بھی ہم کریں گے تو اس سے پہلے کی بی جے پی کہے کہ ہنڈن برگ ریسرچ جو ہے وہ دیش پر اوڈی ہے وہ انتراشتی سازش رچ رہی ہے دیش کے خلاف یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ لوگ تنتر میں سرکار کو جواب دے بنانے کے لیے ایماندار بنانے کے لیے اور سنشچت کرنے کے لیے کہ دیش کے قانون کا پالن ہو اس کے لیے وپکش پرتی بد ہے پچھلے دس سالوں میں اس دیش کے قانون اپرتیاشت طریقے سے دیش کے دلتوں پر آدیباسیوں پر پچھڑوں پر مائنورٹیز پر اوپوزیشن پر لگے لیکن دھننا سیٹوں پر رسوک والے لوگوں پر ستہ دیشوں پر ان قانون کا کوئی ایمپیکٹ نہیں ہے کوئی ایفیکٹ نہیں ہے اور اس لیے کچھ بہت ضروری سوال ہے سوال سب سے پہلے سبھی چیف مادوی بچ جی سے ہے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے 2015 میں گلوبل ڈیولپمنٹ اوپرچنٹی فنڈ کا حصہ بند کر آئی پی ای پلس فنڈ ون میں نیویش کیا تھا جو گوتم اڈانی کے بھائی ونود اڈانی سے بھی سمبندت ہے دوسرا سوال جب آپ سبھی کی پور کارلک صدس تھی تو کیا آپ نے آئی پی ای پلس میں اپنے نیویش کو اپنی شیئر ہولڈنگ کو سبھی کے سامنے اس کا کھلاسہ کیا تھا اس کا ڈسکلوزر کیا تھا یا نہیں کیا تھا کیا آپ یہ بتا پائیں گی کہ اڈانی انٹرپرائزز اور ان کے پور نردیشک انل اہوجہ آئی پی ای پلس فنڈ سے کس طرح سے سمبندت تھے انہوں نے آئی ای ایف ایل کے ساتھ اس فنڈ کی ستھاپنا کیسے کی تھی کیا آپ یہ بتا پائیں گی کہ جب آپ سبھی کی پور کارلک نردیشک تھی تو کیا آپ نے سنگاپور میں ایگورا پارٹنرز یا بھارت میں ایگورا پارٹنرز میں حصے داری شیئر آپ کے تھے یا نہیں تھے کیا آپ نے اس کا ڈسکلوزر سے بھی کو کیا تھا کیا آپ نے اس شیئر ہولڈنگ کے مادیم سے پیسہ کمایا ہے کیا آپ کی ریونیو سٹریم آئی ہے کن سنستھاؤں نے اس کنسلٹنگ فرم ایگورا کو بزنس دیا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ ایک وقت میں آپ کے پاس پورا پورا اس کا سوامتو تھا ریپورٹ کے انصار کیا آپ نے دو ہزار بائیس میں ایگورا میں اپنا سوامتو اپنی شیئر ہولڈنگ اپنے پتی کو ٹرانسفر کی تھی جیسا کی یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے وہ کونسی سنستھاؤں ہیں جو آج بھی ایگورا کو کنسلٹنگ فرم کنسلٹنگ کا بزنس دے رہی ہیں وہ بھارت کی کونسی کمپنیز ہے کیونکہ سیبی چیف رہتے ہوئے یہ ڈسکلوزر کرنا بھی ضروری ہے کیا آپ نے سیبی کو سوچت کیا تھا کی آپ کے پتی بلاک سٹون سے اب سمبند ہے جو ریٹس میں ایک بہت بڑا کھلا رہی ہے آپ نے یا سیبی کے کسی سمون نے یا سیبی کی کسی میٹنگ نے بلاک سٹون سے اکیلے اڈانی گروپ سے اکیلے یا کسی ایسی کمپنیز کے ساتھ میٹنگ کی ہے جن کا بلاک سٹون اور اڈانی سے لینا دینا ہے سپریم کوٹ کو سیبی نے کہا ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگا we drew a blank کیا آپ نے کوٹ دوارہ ستھاپت سمیتی اور اس دیش کے سروچ کوٹ کو یہ بتایا تھا کی جن فنڈوں کی جاچ آپ کو سوپی گئی ہے ان میں سے کچھ تتھا کتھ طور پر اس ریپورٹ کے مطابق وہ فنڈ تھے جن میں آپ کی حصے داری آپ کی شیئر ہولڈنگ تھی کیا آپ نے اس کا خلاصہ سپریم کوٹ گھت سمیتی یا خود سپریم کوٹ کے سامنے کیا تھا اور ایک سب سے بڑا سوال اگر ایسا تھا اگر آپ کی شیئر ہولڈنگ تھی اور ان کا سٹیٹمنٹ کہتا ہے میری شیئر ہولڈنگ تھی جو میں نے ٹرانسفر کر دی تھی تو آپ نے آپ کو اس جاچ سے کیوں نہیں ریکیوز کیا آپ کیسے ان فنڈ کی جاچ کرتی رہی جن میں آپ کا کبھی نویش تھا آپ کے پتی اسے سلگ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے اپنے آپ کو اس جاچ سے الگ کیوں نہیں کیا اور کیا اتنے گمبیر آروپوں سے گھرے رہنے کے بعد آپ سیبی کے پد پر اس دیش کی شیئر مارکٹ کی ریگولیٹر بنی رہ سکتی ہے یا آپ کو تتکال پربھاؤ سے برکھاست کر دینا چاہیے یہ سوال سبی چیف سے ہے لیکن اب سوال سرکار سے ہے کیا پردھان منتری نریندر موڈی کے سنگرکشن کے بغیر یہ جو تتا کثت ملی بھگت ہے اڈانی اور سبی کی یہ ہو سکتی تھی اس سوال کا جواب سرکار کو دینا پڑے گا کیا سرکار کے سامنے یہ تتھ تھے کی آپ کی سبی چیف جس کو آپ نے سبی چیف اپوائنٹ کیا ہے جس سمو کی وہ جانچ کر رہی ہے اس سمو میں تتھا کثت طور پر اس کے انویسمنٹ تھے کیا یہ بینا نریندر موڈی کی جانکاری کے بینا ان کے سنگرکشن کے سمبھ ہے کیا نریندر موڈی اپنی مارکٹ ریگولیٹر کے اتنے بڑے گھپلا بازی میں سلگن آروپ پر اب اپنی چھپی برقرار رکھ سکتے ہے یا ان کو بولنا چاہیے کیا جو سرکار لگا تار اڈانی سمو پر لگے آروپ پر پردہ ڈال رہی تھی اور اب جب پتہ چل رہا ہے کہ جاچ کرتا بھی سمبھ ہوتا اس میں سلگن ہے کیا وہ اس گھوٹالے کی نشپکش جاچ کر سکتے ہیں ستہ کے گلیاروں میں پچھلے کچھ سالوں سے دس سالوں سے پھوس پس ہاتھ تھی اور اب وہ ہنکار ہے اور پھوس پھوس ہاتھ یہ تھی کہ سرکاری افسروں regulators سمبھوتا نیائے پالکہ کے چین میں نیوکتی میں گوتم اڈانی کا بڑھتا ہوا بھینکر برچس ہے تو سوال یہ ہے کہ گوتم اڈانی کی بھومکہ تھی مادوی بچ جی کو سیبی چیف اپوائنٹ کرانے کی آخر شکتی شالی کیسے ہو گئے سوال یہ ہے کہ شیئر market کے regulator نے اپنی وشوہ سنیتہ کھو دی ہے تو اب چھوٹے چھوٹے investor کی سرکشہ کون کرے گا سوال یہ ہے کہ اتنے گمبیر آروپوں کے بعد اگر کل اور سمبھوتہ ایسا ہوگا market گرتا ہے تو لاکھوں کروڑو کا جو سواہا ہوگا چھوٹے investor کا اس کے ذمہ دار پردان منطری موڈی گوتا مادانی اور سیبی پرمک مادبی بچ کیوں نہیں کہے جائیں گے سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وشو گرو کہتے ہیں لیکن اتنا بڑا کلنک ہمارے market regulator پہ 3 سے 4 trillion ڈالر کا پیسہ لگا ہوا ہے ہمارے market میں ہم کس طرح سے domestic یا foreign investor کو آج یہ وشواس دلا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں rule of law ہے جب سب سے اونچے پد پر بیٹھا ہوا market سوامی market کو regulate کرنے والے ویکتی کے اوپر اترے گمبی راک شیپ ہے ایک بہت بڑا سوال یہ پورا معاملہ سپریم کوٹ پہنچا تھا سپریم کوٹ نے سمتی گٹھت کری تھی آج سوال یہ ہے کی کیا اُس سمتی کے سامنے کیا اُچتام نیائیالے کے سامنے the highest constitutional court of the country ہنڈنبرگ research میں جو چوکانے والے آکشیب جو چوکانے والے تتھ جو چوکانے والے آروپ جو گمبیر آروپ سامنے آئے ہیں جو conflict of interest سامنے آیا ہے جو شیروں کا سوام سوام نے آیا ہے کیا اس کے بارے میں سپریم کوٹ کو افغت کر آیا گیا تھا یا سپریم کوٹ کو بھی باقی دیش کی ترے اندھیرے میں رکھا گیا اصلیت یہ ہے کہ یہ ہمارے سنسطانوں کی وشو سنیتا پر بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے اور اصلیت یہ بھی ہے کہ اتنے گمبیر آکشیپ لگنے کے بعد ہم اچتم نیائیالے سے the highest constitutional court in the country سے appeal کرتے ہیں کہ وہ سوطہ سنگیان لیں اس ماملے کی جانچ کریں کیونکہ یہ بھارت کی financial ویوستہ پر سوال کھڑے کر رہا ہے اصلیت یہ ہے کہ مہا گھوٹالے کی جانچ صرف اور صرف جی پی سی سے ہو سکتی ہے جس کا گٹھن نریندر موضی کرنے سے ڈرتے ہیں لیکن کب تک اتنی دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں کہ انتتو گتو ایک نہ ایک دن آپ پکڑے جائیں گے لیکن تتکال پربھاؤ سے سی بھی چیف کو ان کے پد سے ہٹانا پڑے گا سرکار کی وشو سنیت مارکٹ کی وشو سنیت مارکٹ ریگولیٹر کی وشو سنیت پر بہت پر پڑے گا I think میں نے موٹے طور پر ہندی میں جو بولنا تھا بول دیا ہے but میں